موسیقی جان علیہ صاحب کی جن کا اپنا منفرد اسلوب تھا اور جن کے جو شیر تھے نوجوانوں میں خاص طور پر بہت بڑے مقبول ہوئے عام فہم شائری اور جان علیہ صاحب کا ایک شیر جسے میں اس ویلوگ کی شروعات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جان میں کیا بات ہے جان علیہ صاحب کی سو برحال آج کل جو پاکستان کی حالات ہیں یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ اے آر وائے نیوز جو زیر اطاب رہا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جب سے حکومت آئی تو اے آر وائے نیوز پر کڑا وقت آ گیا اس کے بعد پچھلے نمبروں پر دھکیلنا ہو یا پھر جو اے آر وائے نیوز کا لائسنس منسوخ کرنا ہو تمام تر جو حد کندے ہیں وہ استعمال کیے گئے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں صافت پر انتہائی کڑا وقت تھا جو سولہ مہینوں کی حکومت تھی پی ڈیم کی اس کے بعد جو نگران حکومت ہے جس کا صرف یہ کام ہے نگران حکومت کا اور کوئی منڈٹ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ صاحب انتقابات کروائیں لیکن نگران حکومت میں بھی یہ کام رکا نہیں ہے بلکہ اور بڑا ہے آپ دیکھیں کہ جس انداز سے پی ڈیم میں آپ نے دیکھا کہ پی ڈیم حکومت میں عمران دیاز خان صاحب لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ منظر عام پر آئے تو شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ صاحب آپ وزیر آزم تھے جب عمران دیاز صاحب کو گرفتار کر کے اس کے بعد لاپتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا مجھے اس کا علمی نہیں تھا آپ تو کہہ رہے ہیں ابھی واپس آگئے ہیں یہ وقت بھی ہم نے دیکھا اور اس کے علاوہ صحافت پر کتنا کڑا وقت آیا کتنا کڑا وقت ہوا کہ یہاں تک کہ کاشف عباسی صاحب کو آفیر کر دیا گیا کاشف عباسی صاحب جن کا دہائیوں کا تجربہ جو کہ صرف اس لیے آفیر کیے گئے کہ وہ پاکستان مسلمی نواز کی زبان نہیں بولتے یا پھر آج ایک دعویٰ کیا ہے عارف عمید بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ پانچ صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ نہیں چاہیے ان کو آفیر کرنا ہے اور آپ نام گنتے جائیں کہ عصداللہ خان صاحب ہو گئے اس کے علاوہ چودری غلام حسین صاحب ہو گئے آفیر تو ہوئے نا اور کاشف عباسی صاحب ایک دو اور سامنے آ جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یا مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن چودری غلام حسین صاحب نے اپنے آفیر ہونے کے بعد ایک انٹرویو دیا ہے سوراب برکت کو سیاست ڈاوٹ پی کے پر انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیں کہ پہلے تو سوال ہوا یہ بتائیں کہ گردن پر چھوڑی نہیں ہے کہ اس وقت جیسا وقت ہے صاحبت پر اور آپ کے چینل پر اے آر وائے نیوز خود زیر اتاب ہے اور رہا ہے ماضی میں آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جس انداز سے سلوک کیا گیا ماز یوسف کے گھر رات کے تین بجے گرفتاری ڈالی گئی اس کے بعد پھر ارشد شریف شہید کی ڈاکیومنٹری والے دن یہ ہوا کہ جب اس کے کچھ کلپس یا پرومو نشر کیا گیا تو ہوا یہ کہ اے آر وائے نیوز کچھ گھنٹروں تک بند رہا اس کے بعد پھر اے آر وائے نیوز نے کہا کہ ہم نہیں چلا رہے اس کے بعد پھر اے آر وائے نیوز کی جو نشریات ہیں وہ بہال ہوئی دوبارہ لیکن ایک اور بات اب دیکھیں کہ تمام تر چیزوں کے ہونے کے بعد اے آر وائے نیوز پر یہ وقت ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑا بہت بڑا اے آر وائے نیوز کو آپ نے گزشتہ کچھ شوز میں دیکھا ہو کہ وہ رہنما آنے لگے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف اپنا بیانیاں رکھتے ہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے چینل کو بند تو نہیں کرنا چینل کے مالک جن کا نام سلمان اقبال صاحب ہے وہ آئے اور یہ انہوں نے اپنے ایک جسے کہنا کہ عدیل راچہ صاحب کو نوکری سے نکال دیا دیل لاجہ صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ عرشت شریف شہید کے ایگزیکیٹیف پروڈیوسر تھے اور اس کے بعد جیسے ہی عرشت شریف شہید کا پروگرم بند ہو گیا تو وہ کاجشب عبازی صاحب کے ایگزیکیٹیف پروڈیوسر ہو گئے تو اب ان کو بھی نکال دیا گیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ایکس فارمالی نون ایزٹویٹر پر اپنا جو نکتہ نظر رکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کو مبجینا طور پر نکالا جا سکتا ہے تو سلمان اقبال صاحب آئے اور ان نے کہا کہ صاحب ان کو کہا گیا کہ یہ کرنا ہے تو سلمان اقبال صاحب نے یہ کام کر دیا اور بتایا گیا کہ صاحب آپ کو فائر کر رہے ہیں اور ابھی خبریں اور آنا باقی ہیں چودی غلام حسین صاحب سے انٹرویو میں سوراب برکت صاحب نے پوچھا کہ ای آر وائی نیوز پر جو وقت گزرائے تو آپ کچھ کہیں گے نہیں انہوں نے کہا دیکھیں ہو چکا ہو چکا ای آر وائی نیوز سب یہ سمجھتے ہیں کہ ای آر وائی نیوز جو زبان بول رہا ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی لیکن چودری غلام حسین صاحب کے الفاظ سنیے انہوں نے کہا کہ اب تو ای آر وائی نیوز سب کی زبان بول رہا ہے اب تو ای آر وائی نیوز سب کا ہو گیا ہے چودری غلام حسین صاحب کا اپنا جو استریفہ ہے یا ان کو جیسے آفئر کیا جانا ہے وہ بڑا منفرد ہے بڑا دلچسپ ہے چودری غلام حسین صاحب نے کہا اپنے ایکس پر جی ہاں فارملی نون ایز ٹویٹر پر اپنا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھیں کہ میرا ای آر وائی نیوز پر شو بند ہو گیا ہے میرا ای آر وائی نیوز پر شو بند ہو گیا ہے بہت جلد اس کی تفصیلات سامنے لائی جائیں گی اس کے بعد چودری غلام حسین صاحب نے جو وائس نوٹس ہیں ریکارڈ کر کے رکھ لیے اور پھر مختلف اداروں کے سربرہان کو مبینا طور پر وہ وائس میسیجز بھیجے گئے چودری صاحب اس کے بعد پھر ای آر وائی نیوز پر چودری صاحب یہ تو نہیں کرنا تھا چودری صاحب نے کہا آپ نے تو مجھے نکال آئے نا نے کہا ہم نے کم نکال آجائیں واپس اور پھر ہم نے دیکھا کہ چودری غلام حسین صاحب شو بھی کر رہے ہیں چودری غلام حسین صاحب کے بارے میں ساب شاکر صاحب نے کہا تھا کہ چودری صاحب کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا لیکن چودری صاحب نے یہ کیا اور چودری صاحب کو ایک اور بات کہی کہی کہ چودری غلام حسین صاحب آپ تو جو نون لیگ کا جو نیریکٹیف ہے صاحب شاکر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس کو آپ بیان نہیں کر لیں اس وجہ سے آپ کو نکالا گیا یا آف ایر کیا گیا پروڈیسر کو کوئی پتہ نہیں تھا اس نے پتہ نہیں کہا ایڈجسٹ کر لیا تو انہیں کہا یہ تو نہیں ہے چودی صاحب ایسے تو نہ کریں لیکن پھر چودی صاحب نے کہا اینو ٹھپ دیو مطلب ٹھپ دینے کا مطلب ہوتا ہے بس کرو یار کوئی اور سوال پوچھ لو تو چودی صاحب نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو اس وقت اے آر وائی نیوز پر جو کڑا وقت ہے اور صحافت پر کڑا وقت ہے چودری صاحب نے اپنے صحافتی کریئر میں یا اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنا برا وقت صحافت پر نہیں دیکھا یہ چودری صاحب نے خود اعتراف کیا اور آپ دیکھیں نا آپ نام نکالیں جس انداز سے صحافیوں کو آف ایر کیا گیا ان کو جوب سے نکالا گیا آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا تھا پاکسین ڈیموگریٹیو مومنٹ کی حکومت تھی شہبان صحیح صاحب کی گورنمنٹ تھی پہلے ہم نے سب سے پہلے جو نکالے جانے کی جو روش دیکھی تھی وہ بول نیوز سے امران دیاز خان صاحب کا شو بند کروایا گیا تھا تو امران دیاز صاحب نے ظاہر ہے پھر اپنا جو یوٹیوب اور اس کے بعد پھر امران دیاز صاحب کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا اور یہ تمام تر سلسلہ جاری رہتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جاری رہا اب صحافت پر اتنا کڑا وقت ہے کہ کاشیب عباسی صاحب کو چھٹی لے کر جانا پڑتا ہے کاشیب عباسی صاحب کو جو کہ بہت بڑا نام ہے اے آر وائی نیوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ نے تو دیکھا نا کہ جس انداز سے عرش شریف شہید کی جو ڈاکیومنٹی کے کچھ کلپس نشر کیا جاتے ہیں تو اے آر وائی نیوز کی نشریات بند ہو جاتی ہے یہ بھی تو ون اے آر وائی نیوز کے ساتھ ابھی کے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر جو گزشتہ کچھ پروگرامز میں آپ نے اے آر وائی نیوز کو دیکھا ہوگا کہ جو گیسٹ لسٹ ہے اس کو نشر کیا جانے لگا تو یہ بھی تھا کہ حساب گیسٹ لسٹ کو نشر نہیں بلکہ گیسٹ لسٹ کو شیئر کیا جائے گا پیمرہ کے ساتھ وہ پھر مندوری دیں گے کہ یہ گیسٹ آئیں گے نہیں تو پھر پیمرہ اپنی مرضی سے گیسٹ بھیجے گیا ہے یہ بھی کوئی صافت ہوئی تو پھر صافت کا ایک ہی آپ تو پھر جو آپ کہیں وہ ہم کر لیتے ہیں تو چودی غلام حسین صاحب نے یہ کہہ دیا چودی صاحب سے پوچھا گیا کہ صاحب شاکر صاحب تو یہ بات کر رہے تھے کیا آپ کے خیال میں یہ نہیں کہا کہ چودی صاحب آپ پر کوئی پریشر انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایسے اینکر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نون لیگ کا جو بیانیاں ہے وہ پینٹ کرنے گا ایسا کوئی نہیں پھر چودی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پر کوئی پریشر ہے چودی صاحب نے کہا نہیں تو چودی صاحب وہ تمام تر باتیں جو کہ پہلے کہہ رہے تھے وہ اب نہیں کہہ رہے بہرحال چودی صاحب نے آتے ساتھ ہی جو شریف فیملی ہے ان کی کرفشان ان کے نت نئے قصے بتانا شروع کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی طرح سے جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے یا نہیں اب دیکھیں کہ جو سرویز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کروائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جتنے بھی سروی آ رہے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں پی ایم ایل اینڈ ڈیجیٹل کا ٹوئیٹر ہنڈل کا سروی ڈیلیٹ سنو نیوز کا سروی ڈیلیٹ اس کے بعد ایک اور سروی دوسرا سروی پھر ڈیلیٹ کامران خان صاحب نے سروی کیا اس کے بعد اس کے نتائج دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سب کچھ جا رہا ہے تو کیا انتخابات میں اتنا آسان ہوگا کہ آپ مینج کر رہے ہیں اور اس کے بعد تحریک انصاف کو شکست دے دیں میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا آسان ہو سکتا ہے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ شکست دے کر اور پھر یہ کہیں کہ صاحب دیکھیں ہم نے تو کام کر دکھایا اگلے بلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اجاز دیجئے اللہ حافظ